اسلام علیکم نمستے سسے کال میر شادری خان و محسد موجود ہیں ای بھی بھائی جی دوستو آج پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں ایک نئی ویڈیو کے ریکشن کے لیے بہت ہی زبردس ویڈیو ہے چلتے ہیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ریکشن دیں گے تو چلتے ہیں پہلے ویڈیو کی جانے جی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے ویڈیو کا ٹائٹل ہے ای ڈی ایف سی کوریڈور کانپور نمسکار دوستو میرے نام آسیس راٹھو اور ایک بار پھر ساپ کا سواگت ہے میرے چینل پر اگر آج آپ میرے چینل پر نہ آیا ہے چینل کا کنٹین پسند آئے سبسکرائب پر نماز بھولیگا شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آپ لوگوں کو میں بہت وقت سے بتاتا رہا ہوں انڈیا میں ابھی ریلوی کی شیطر میں سب سے بڑا جو ریلوی کا پروجیکٹ چل رہا ہے ڈی ایف سی ڈیڈیکٹیڈ فریٹ کوریڈور جس میں الگ سے مال گاڑیو کے لیے کوریڈور بنایا جا رہا ہے جسے کی ہماری مال ڈھولائی کی جو سکتی ہے وہ بڑھ جائے جسے مال کی آوازائی میں سپیڈ آ سکے اور اوورال انڈین ایکنومی بوشت ہو سکے تو اس پروجیکٹ کے لیے ہم لوگ بنا رہے ہیں اسٹرن اینڈ ویسٹرن ڈیڈیکٹیڈ فریٹ کوریڈور western dedicated fred corridor کی ابھی حالی میں 3-4 update میں دے چکا ہوں آپ کو description میں لنک مل جائے گا بہت ہی ضروری updateیں ضرور دیکھ لینا جا کر کے دوستو آج میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو EDFC کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا دوستو یہ جو western dedicated fred corridor ہے لدھیانہ سے شروع ہو کر اتر پردیج پھر بیہار ہوتے ہوئے west bengal کے ڈانکونی تک جانے والا ہے جس میں سون نگر سے ڈانکونی کے بیچ کا چھتر جو ہے اس کو ابھی فلال کور نہیں کیا جائے گا اس کی total length تو 1856 km لگ بک ہونے جا رہی ہے لیکن 1320 km کا سون نگر تک کا کام لدھیانہ سے سون نگر تک کا کام جو ہے وہ فلال ابھی چل رہا ہے دوستو اس کام میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں خرجہ سے کانپور اور کانپور سے آگے کشتی تھی اس سے پہلے خرجہ سے لے کر لدھیانہ تک کا جو روٹ ہے وہاں پر ایک بہت ہی major update ہے وہ میں آپ کو آگے آنے والی ویڈیو میں دوں گا دوستو اوفیشلی خرجہ سے لے کر بھاوپور کا 351 km کا جو کوریڈور ہے اس پہ commercial run ابھی چل رہا ہے اس میں جو بھاوپور ہے وہ آپ کو کانپور کے نزدیک دیکھائی دیتا ہے بھاوپور اور کانپور یہاں پر کانپور کا ایک نیا railway station نیو کانپور اور بننا تھا دی ایف سی کا وہ دوستو بن چکا ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کیا 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 deadline رہنے جا رہی ہیں تو دوستو پریاگراز میں ایک railway station پڑے گا ڈی ایف سی کا جس کا نام ہے شوزادپور تو شوزادپور سے لے کر بھاوپور تک 180 km کا جو deadline تھی وہ 2021 دسمبر تھی جو کی اب کام پورا ہو چکا ہے یہاں پر ابھی commercial run کی کوئی سوچنا نہیں ہے باقی اب آگی چلتے ہیں پریاگراز سے دوستو شوزادپور سے دیڈیو اس کو کہا جاتا ہے 2022 جون اس کی deadline تھی اور اس وقت جب ویڈیو بن رہی ہے جون 2022 ہی چل رہا ہے track lane کا کام لگ بک کمپلیٹ ہو چکا ہے railway electrification کا کام بھی لگ بک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور OCC جو world کا biggest train control center ہے پریاگراز میں وہ بھی start ہو چکا ہے تو total نیو کانپور سے لے کے ڈی ڈیو تک track lane کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی commercial run start ہونے کی کوئی سوچنا آئی نہیں ہے باقی جیسی آئے گی میں آپ کو ویڈیو کے ماتیم سے جرور بتا دوں گا اب main چیز thumbnail میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت پیارا thumbnail ہے تو دوستو انڈین ریلوے نے کچھ پک ڈالی ہیں یہ پک جو ہے وہ نہرو بریج جہاں پر انڈین ریلوے کا بریج اور ساتھ میں ڈی اپ سی کا بریج آپاس میں parallel میں چلتے ہیں لگ بک 3 کلومیٹر کا یہ احتیاسک بریج ہے اور یہ پڑتا ہے دوستو دہری on zone جو کی بیہار میں ہے روتاس district میں وہاں سے سون نگر station کے بیچ میں یہ ایک بہت ہی خوبصورت بریج ہے دوستو انڈین ریلوے کے جو بھی ریل پین ہے ان کے لیے تو یہ بہت ہی جیدہ خوبصورت جگہ ہے وہاں پر وہ وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو انڈیا میں اور کہیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی تو اس فوٹو میں 5 مالگاڑیاں دیکھ رہی ہیں یہی ہے دیش کی طاقت دوستو دو مالگاڑیاں جس میں ہریک کلر کے لکومیٹر دو ویگ نائن ہے دو ٹریک ہیں جہاں پر وہ ہے دی اپ سی کا ٹریک پیلل میں ہے تین لائن ہے وہ انڈین ریلوے کی مین لائن ہے وہاں پر بھی تین مالگاڑیاں ایک ساتھ آرہی ہیں دوستو جس میں دو تو ویگ ٹویل سے جا رہی ہیں ٹھیک ہے اور بگل میں ایک گاڑیاں آرہی ہے وہ ویگ نائن سے چل رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ باتیں کرتے تھے کچھ سالوں پہلے کہ بی ایل ڈبلو سی ایل ڈبلو یہ سے بھی اتنے سارے لوکوموٹیٹ کیوں بنا رہے ہیں تو دوستو آپ کے سامنے ہیں تین مالگاڑیاں تو ویگ نائن سے ہی چل رہی ہیں اور ویگ نائن ویگ ٹویل کے بعد سب سے زیادہ پاورفور لوکوموٹیو ہے فریٹ کے چطر میں انڈیا میں اور اس کے بعد ویگ ٹویل ان کا تو پروڈکشن آپ کو میں نے پہلے سے بتایا ہی ہے تو ان کی بھی تاگر دیکھنے کو مل رہی ہے کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں چلی دوستو اب میں آپ کو روٹ سمجھاتا ہوں دیڈیو تک کا میں نے آپ کو سمجھا دیا اب دیڈیو سے 37 کلومیٹر آگے ریلیوی سیشن پڑتا ہے گنج خواجہ جس کی ویڈیو میں نے آپ کو پچھلے سال دی تھی جس میں گنج خواجہ سے لے کے چیرے لپو تھو ریلیوی سیشن جو کی سون نگر سے جس تھوڑا سا ہی آگے پڑتا ہے بیہار کے وہاں تک کا ٹرائل لیا گیا تھا تو یہاں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دیڈیو سے لے کے سون نگر تک کا کام تو کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ آپ کو جو ایڈی ایف سی میں دو ویگ نائن والی ٹرینیں چلتی دکھ رہی ہیں تو یہ اسی کا ریزلٹ ہے دوستو کہ اب دیڈیو سے لے کے سون نگر تک ٹرینوں کا سنچالن شروع ہو چکا ہے میرے ایک ویورن نے کمینٹ کر کے مجھے بتایا بھی تھا حال یہ میں وہاں پہ ٹرینیں چلنا شروع ہو چکی ہیں اب دوستو سون نگر اور دہری آنسون کے بارے میں میں نے جو آپ کو بتایا تھا وہاں سے آپ کو میں کلیر کرتا ہوں دہری آنسون جو ہے اس نہرو بریج کے جو کی تین کلومیٹر لمبا ہے اگر ہم دیڈیو کے طرف سے چلیں گے اور گنج خوجہ ہوتے ہوئے آگے چلیں گے تب یہ ریلوے سٹیشن ساسا رام کے آگے چلتے ہوئے پڑے گا اس وقت یہ پہلے پڑے گا پھر نہرو بریج تین کلومیٹر کا جو آئے گا اس کے بعد ہم سون نگر کی طرف آگے پڑیں گے اس بریج کے بعد اور پھر سون نگر کے تھوڑے ہی آگے چیرے لپو دھو ریلوے سٹیشن پڑتا ہے تو دوستو یہاں سے یہ کلیر ہو گیا ہے کہ یہ کام پورا ہو چکا ہے اب یہاں پر میں آپ کو ایک چیز روڑ بتاتا ہوں یہاں پر ایڈوانس روٹ ریلے انٹر لکنگ کا یوز کیا گیا ہے جو یہ دہری آنسون اور سون نگر کے بیچ میں ریلوے سٹیشن ہے دوستو ڈی ایف سی کی لائن تو ایڈوانس ہے ہی انڈین ریلوے کی لائنس پر بھی روٹ ریلے انٹر لکنگ کا اتنا ایڈوانس یوز کیا گیا ہے کہ وہاں پر اب میینوالی کسی بھی پوائنٹ کو کنٹرول نہیں کرنا پڑتا سارے کے سارا ایک ہی بٹن کے مادیم سے پورا کا پورا کنٹرول ہو جاتا ہے پوائنٹس کا اور انڈین ریلوے کے روٹ پر دہری آنسون ریلوے سٹیشن پر یہ روٹ ریلے انٹر لکنگ کا کام اکٹوبر 2018 میں پورا ہوا تھے دوستو اور اس کے بعد جنواری 2019 میں سون نگر ریلوے سٹیشن پر یہ روٹ ریلے انٹر لکنگ کا کام ہوا جس سے کی ایک ہی ریلوے سٹیشن سے جو کی ایک طرح سے ماسٹر کنٹرول کی طرح کام کرتا ہے وہاں سے ٹریک کا پورا کا پورا کنٹرول ہاتھ میں آ رہا تھا ہے تو دوستو دیڈیو اور بھاؤپور جس دن ان کے بیچ میں کمرشل رن شروع ہو جائے گا ہم اس دن ضرور کہہ دیں گے کہ لگ بک سون نگر تک کا دی ایف سی کھل چکا ہے کہاں سے کھرجہ سے تو یہاں تک کا کام لگ بک کمپلیٹ ہونے کو ہے اور جو دی ایف سی کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ ورش 2022 کے آخری تک اپنا ڈی ایف سی اپریشنل کر دیں گے پورا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ دی ایف سی میں کھرجہ کے اوپر جو لدھیانہ تک کا کام ہو رہا ہے وہاں پر ٹریک لینگ شروع ہو چکی ہے آگے اسپیسیفک گھنگ سے میں آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو میں ہی بتا پاؤں گا کھرجہ اور سون نگر ان دولوں کے بیچ میں کافی جلدی کمرشل رن ہوگا ایسا مجھے لگ رہا ہے تو دوستو آج کے لئے تنا ہی آپ لوگوں کو اور بھی جدہ کر انفرمیشن ہے تو بتانا اور جتنے بھی ریل فینس ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا آج کے لئے تنا ہی وندے ماترم بھاتمہ تکی جائے ایس ک کام کی جائے ایسا فیدیو موسیقی جی ایبی بھائی آپ نے دیکھا یہ پروڈجیکٹ ایک ریلوے پروڈجیکٹ ایسا کہ جو مالگاڑیوں کی شکتی کو بڑاوہ دے رہا ہے کہ لازم آتے کہ مالگاڑیوں جو سماند ہوئیں گی تو اس کا اردنگ آئی گی تو اس کیلئے پروڈجور بنایا جا رہا ہے بہت بڑا کل اچھا ہے اور یہ منصوبہ شروع کیا ہے کافی ٹیم ہو گیا ہے ابھی بھی ناکم مکمل ہے ناکم مکمل ہے کہ کچھ ایریا مکمل ہو چکا ہے کچھ کا بھی کام باقی ہے باقی کام تھوڑا سا باقی اب یہ دیکھیں کہ کافی سارے ٹیک مکمل ہو چکے اور ایک ہی وقت میں پانچ ٹریک ہیں ہاں چار چار ٹریک ہیں دو آرہے ہیں دو جار ہیں دو جار ہیں اور دونوں کی الگ الگ وہ بریج الگ بنے ہوئے ہیں بلکل ہوئی ہے اور سب سے بڑی ترقی یہ ہے کہ آپ نے معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو روڈ کو بھی اپنے اسی طرح آگے بڑھا دینا پڑے جاؤں کیونکہ جب روڈ اگر صحیح ہو ٹریک اچھے ہوں اور لوکو موٹو آپ کو پتا ہے انڈیا ہے لوکو موٹو میں کافی انڈیا نے ترقی کیا دو گاڑی ہیں جائے ایک ساتھ جا رہی ہیں اور دو گاڑی آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ مال گاڑی مقصد اتنا بوجھ بھی نہیں ہے ہاں اتنا دونوں کی الگ 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 پر اٹھے ہیں اتنا سارا سامان جو ہے ایک دن میں جو ہے کور کر رہا ہے نا کور کر رہا ہے نا کہ کافی بڑا دیش ہے یہ وقت بچانے کے لئے وقت بھی بچ رہا ہے وقت اور پھر ایک جگہ سے دوسرے جگہ اگر ہم نے اپنی مصنوعات چیزیں جو ہیں بھیج نہیں ہے بھیج جو بھی ہیں ہم اس طرف بھیج رہے ہیں ظاہر ہے وہ اپنے وقت پہ پہ پہنچیں گے کیونکہ آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے رکاوٹ نہیں ہے الگ سے ٹریک بچھا دیئے گیا نا یہی وجہ ہے اچھا بیچ میں یہ ایک اسٹیشن بھی بنایا ہے شوجابات شوجات پور نام ہے یہ شوجان پور ایسے شان شوجان پور شوجان پور نہیں شوجان پور شوجان پور شوجان پور ہاں وہ بھی ایک مکمل ہو چکا ہے اس میں بھی ایک اسٹیشن بنایا ہے اور یہ دیکھیں کہ اپنی ٹائم پیلٹ سے تمام چیزیں مکمل ہو رہی ہیں وقت ہے ریلوے تو پہلے ہی ہے آپ کو پتہ ہی کہ انڈین ریلوے یہ اور ایسے جدید لوگو موٹو جدید لوگو موٹو یعنی یہ الیکٹرک سے بھی چل رہا ہے الیکٹرک سے چل رہا ہے اور ان کی پاور بھی بہت زیادہ ہے اور پھر اتنے ساتھ بھی گیج ہیں ہنڈیٹ کلومیٹر پر آورس میں اس کی سپیڈ ہے ہاں ہم نے ایک ویڈیو ہم نے پہلے بھی کی تھی ہنڈیٹ کلومیٹر پر آورس میں ہنڈیٹ کلومیٹر ایک گھنٹے فی گھنٹہ ون ٹوینٹی جو ہے ون ٹوینٹی یا ہنڈیٹ ہے اسی طرح ہی ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کتنی ضبطنس یہ ویڈیو اور ایسا ایک ٹریک بچھایا گیا ہے جس میں صرف مالگاڑیاں کو سمان دھویا جائے گا اور اس سے محیشت مستقم ہوگی اور یہ منصوبہ آگے پھیل رہا ہے ٹائم ٹو ٹائم تمام لوگوں کی چیزیں اور یہ پروجیکٹ کو آگے بڑھا رہا ہے تاکہ وہ اور اچھا ہو ملک کے لیے بھی کیونکہ ترقی کے لیے تو ایک روڈ راستے ہیں ہمارے دیلی ٹوکانپور ہے نا دیلی ٹوکانپور جی دو دوستو آپ کیسے لگ ہمارا یہ ریکشن اپنے کمنٹ سے آگا کریے گا بہت شکریہ آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اپنے کمنٹ پیچھتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اور ای بھی بھائی کو اجازت دیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام تک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اللہ حافظ